مردوں کے لئے تو یہ ہے کہ دو چادریں وہ سفید رنگی ہوں تو زیادہ اچھا ہے کسی اور رنگی بھی ہوں تو چل جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ دو سفید رنگی ہوں اب میں آپ کو احرام کی پابندیاں بتاتا ہوں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا اس سے پہلے جب تک آپ نے نیت نہیں کی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ احرام نیت کا نام دو چادریں پہننے کے بعد نیت کریں صرف چادر پہننے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی اگر ایک آدمی گھر سے نکلا ائرپورٹ جانے کے لئے گھر میں اس نے غسل کر لیا دو چادریں پہن لی نیت ابھی نہیں کی تو جب تک وہ نیت نہیں کرتا اور بہتر یہی ہے کہ وہ ائرپورٹ پر جا کر جب بورڈنگ وغیرہ ہو جائے جہاز میں بیٹنے کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے وہ نیت کر لے کیونکہ بعض اوقات فلائیڈ منسوخ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ تاخیر اس میں ہو جاتی ہے تو جب تک وہ نیت نہیں کرے گا احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوگی جب نیت کر لی اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا سلہ ہوا لباس نہیں پہنچ سکتا کسی بھی قسم کا قمیش شلوار پجامہ پینٹ بنیان انڈر ویئر کوئی بھی ہو موزہ اس طرح کی کوئی چیز ٹوپی وہ نہیں پہن سکتا نیت کے بعد سلہ ہوا کوئی بھی کپڑا چھوٹا ہو بڑا ہو اندر پہننے کا ہو اوپر پہننے کا ہو وہ نہیں پہن سکتا یہ پابندی مردوں کے لیے ہے دوسری پابندی یہ ہے کہ مرد اپنا سر اور چہرہ وہ کپڑے سے نہیں ڈھاپے گا اس طرح سے کہ کپڑا سر پر یا چہرے پر لگے اگر وہ سائبان کر لیا اس نے جیسے کبھی دھوپ وغیرہ ہوتی ہے اور کپڑا دور ہے لیکن اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سایا وہ نہیں کہ کپڑا اس طرح سے کہ سر پر لگے یا چہرے پر لگے اور اس کی وجہ سے چہرہ یا سر چھپ جائے تو یہ مرد کے لیے منع ہے اور یہ ہر حال میں منع ہے سوتے میں بھی جاکتے میں بھی اٹھتے بیٹھتے گرمی ہو سردی ہو کسی حالت میں بھی وہ اپنا نہ چہرہ چھپائے گا کپڑے سے نہ سر دھاپے گا تیسری پابندی کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے نہ کپڑے پر نہ بدن پر نہ خوشبو والی کوئی چیز اس طرح سے آپ استعمال کریں کھانے پینے میں اگر خوشبو کھانے کی چیز میں پک گئی ہے اس کو تو استعمال کر سکتے جیسے زہفران وغیرہ کھانے میں ڈال لی جاتا اور وہ پک گیا تو اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پکی نہیں ہے خوشبو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے پان کھانے کے عادت ہے تو خوشبو والا تباہ کو استعمال نہ کریں کوئی بھی خوشبو والی چیز سابون استعمال نہ کریں کوئی آپ کریم وغیرہ لگاتے ہیں چاہے وہ ضرورت کے تحت ہی صحیح زخم وغیرہ پر لیکن اگر اس میں خوشبو ملی ہوئے تو وہ استعمال نہ کریں کسی قسم کی خوشبو استعمال کرنا حالت احرام میں منہ ہے جسم کے کسی اور یہ پابندی مرد اور عورت دونوں کے لئے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ نوچ سکتے ہیں سر کے بال ہوں داڑی کے بال ہوں موچ کے بال ہوں جسم کے اور کسی حصے کے بال تو یہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا بال توڑنا بال نوچنا یا منع یہ پابندی میں مرد اور عورت دونوں کے لئے ہیں ناخن نہیں کاٹ سکتے ناخن کاٹنا یہ بھی احرام کے اندر منع ہے مرد بھی عورت بھی نہ ایک ناخن کاٹے نہ پورے ہاتھ کے نہ پاؤں کے کسی قسم کے اگر پورے ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے پانچ انگلیوں کے یا پاؤں کے تو اس کے اوپر دم آ جائے تو یہ بھی منع ہے اور یہ پابندی بھی مرد اور عورت دونوں کے لئے ہیں اسی طریقہ سے مرد کے لئے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ پاؤں کے اندر ایسا چپل ایسا جوتا یا ایسے سینڈل جانے کیا وہ پہنے جس سے پاؤں کے درمیان والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رہے اسی طریقہ سے تخنے یہ کھلے رہے تخنے چھپانا اور پاؤں کا جو وہ اوپر کا حصہ جو درمیان سے شروع ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی اس کو چھپانا یہ منع ہے احرام کی حالت میں تو ایسی چپل ایسی سینڈل ایسا جوتا نہیں پہن ستے ہیں ہاں جس سے یہ حصہ کھلا رہے باقی پنجے چھپ جائیں ایسا جوتا بھی پہن ستے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دو پٹیوں والی چپل ہی ہوں کوئی آج کل ایسے سینڈل بھی ملتے ہیں جوتے بھی ملتے ہیں تو جس میں یہ حصہ کھلا رہے تو وہ پہن ستے ہیں عورت کے لئے یہ پابندی نہیں ہے مرد جوتا نہیں پہن ستا تو موزہ تو پورا پاؤں چھپ جاتا ہے اس میں عورت موزہ پہن ستتی عورت کے لئے یہ پابندی نہیں جو عورت اور مرد کے پابندی کا فرق تھا وہ میں نے بتا دیا ان پابندیوں کا لحاظ رکھا جائے جب تک احرام بندہ ہوا ہے اگر آپ نے ان پابندیوں کے خلاف ورزی کی تو اللہ تعالی حفاظ فرمائے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان پابندیوں کے اوپر عمل ہو ان کی خلاف ورزی نہ ہو اور اگر ہو جائے تو اب اس میں مختلف پھر طریقے ہیں اس کی تلافی کے تو وہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیے جائیں